ناصرین ڈراما سیریل خمار کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کہ کشان بیگم کا تو یہ پلان تھا کہ وہ فائز اور حریم کے درمیان پہلے اچھی خاصی غلط فہمیاں پیدا کرے گی اس کے بعد فائز کو حریم اور ناصر کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی لیکن جب کہ کشان بیگم کو یہ پتا چلا کہ حریم فائز کو ایک وارث دینے والی ہے اور اس سے پہلے کہ حریم فائز کو یہ خوشخبری سنائے اور فائز حریم پر پہلے سے بھی زیادہ جان نصار کرنے لگ جائے کہ کشان بیگم فائز کو یہ بتا دے گی کہ اس کی بیگم اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ ملتی ہے وہ فائز کو بتا دے گی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے حریم اور ناصر کو ملتے ہوئے دیکھا ہے وہ اسے ساری ویڈیوز بھی دکھا دے گی فائز حریم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا لیکن اس کے اعتماد کی عمارت میں یہ ویڈیوز دے کر شگاف پڑ جائے گا اور وہ دل ہی دل میں یہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ ساری باتیں چھوٹ ہوں لیکن کہ کشان بیگم نے جتنے بھی پتے اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ ان کو وہ ظاہر کرنا شروع کر دے گی اور جیسے ہی ایک ایک کر کے وہ فائز کے سامنے ثبوت لانا شروع کرے گی تو فائز بہت زیادہ پریشان رہنا شروع کر دے گا اور حریم کے ساتھ کھچا کھچا رہے گا اس کے ماں کی کھڑی ہوئی کہانی کی وجہ سے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیا واقعی اس کی ماں سچ تو نہیں کہہ رہی اور ناصر اور حریم مل کر اسے بے وکوف تو نہیں بنا رہے فائز کو ناصر کا پھیجا ہوا ایک تازہ خط بھی مل جائے گا جس میں مزید رقم کا تقاضی کیا گیا ہوگا اور فائز کو یہاں پر یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کہانی اتنی بھی سیدھی نہیں ہے جس طرح سے اس کی ماں نے اس کو بیان کیا ہے اور جلدی فائز اس بات پر پہنچنے والا ہے کہ ناصر کے ہاتھوں حریم بلیک میل ہو رہی ہے اور فائز کے اس طرح بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے حریم فائز کو یہ خوشخبری بھی نہیں سنا پائے گی کہ وہ باپ بننے والا ہے جب تک فائز حریم سے کھل کر نہیں پوچھے گا کہ اصل ماجرہ کیا ہے تب تک حریم خود سے بھی اسے نہیں بتا پائے گی اور فائز کی غلط فہمیاں دور نہیں ہونے والی اور یہاں پر کہہ کشان بیگم ایک اور چال چلنے والی ہے وہ ناصر کو ایک ایسے فانکشن پر بھیجے کی جہاں فائز اور حریم موجود ہوں ناصر کہہ کشان بیگم کے بتائے ہوئے پلین کے مطابق حریم کو اکیلا پا کر اس کے سامنے بے وفائی کے شکل کرنے لگ جائے گا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی انشور کرائے گا کہ جب وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہو تو یہ ساری باتیں فائز بھی سن لے ناصر حریم سے یہ شکوے کرنے لگ جائے گا کہ اس کے اور حریم کی شادی والے دن حریم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور جان بوچھ کر فائز کو اپنے جال میں پھنسایا فائز کو ناصر کی یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ ناصر کو تھپڑ جھڑ دے گا لیکن ناصر آگے سے یہی بتانے لگ جائے گا کہ تمہاری بیوی بے وفا ہے پہلے اس نے میرے ساتھ پیار کا ناٹک رچایا اب وہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے فائز یہاں پر ناصر کی اچھی خاصی پٹائی کرنے والا ہے لیکن ناصر کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ وہ ناصر اور فائز کے درمیان کہ وہ حریم اور فائز کے درمیان شک کی درادیں مزید گہری کر دے اور وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کمیاب بھی ہو جائے گا فائز حریم کو لے کر گھر واپس آ جائے گا لیکن اس کے دل میں بہت زیادہ شکوک نے جنم لے دیا ہے اور وہ حریم سے ان ویڈیوز کے بارے میں بھی کافی زیادہ سوال پوچھنے والا ہے لیکن حریم سچی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ڈیفنٹ نہیں کر پائے گی ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تو آ جائے گا لیکن فاصلہ ہونے کے باوجود بھی کہ کشاں بے کا مکمل طور پر اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوگی ان دونوں کے درمیان فی الحال علیدگی نہیں ہونے والی